آج کے جنرل پرویز مشرف سے متعلق تفصیلی فیصلہ کے بعد جو 17 دسمبر کو مختصر فیصلہ آیا تھا اس کے رسپانس میں جو خدشات کا اظہار کیا گیا تھا وہ آج کے تفصیلی فیصلے سے وہ خدشات سے ہی ثابت ہو رہے ہیں آج کے فیصلے بالخصوص اس میں استعمال کیے گئے الفاظ انسانیت مذہب تہذیب اور کسی بھی اقدار سے بالاتر ہیں افراج پاکستان ایک منظم ادارہ ہے ہم ملکی سلامتی کو قائم رکھنے اور اس کے دفاع کے لیے اپنی جانے قربان کرنے کے خلف بردار ہیں اور ایسا ہم نے پچھلے بیس سال میں عملی طور پر کر کے دکھایا ہے کہ وہ کام جو دنیا کا کوئی ملک دنیا کی کوئی فوج نہیں کر سکی وہ صرف پاکستان نے اور افواج پاکستان نے اپنی عوام کی سپورٹ کے ساتھ اس کو حاصل کیا میں پچھلی بہت ساری پریس کانفرنسوں میں جب بھی آپ سے بات کی تو نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کے اوپر بات کی کہ ہم کنمنشنل جنگ سے سب کنمنشنل جنگ اور اس کے ساتھ لڑتے ہوئے بہتر ہوتے ہوئے آج ہائیبریڈ وار کا سامنا کر رہے ہیں تو ہمیں اس بدلتی ہوئی نیچر اینڈ کریکٹر آف وار کا بھرپور احساس ہے اس میں دشمن اس کے سہولتکار عالاکار ان کا کیا ڈیزائن ہو سکتا ہے وہ کیا چاہتے ہیں ان سب کی بھی ہمیں سمجھ ہے جہاں دشمن ہمیں داخلی طور پر کمزور کرتے رہے اب اس داخلی طور پر کمزور کرنے کے ساتھ ساتھ بیرونی جو ان کی خطرات ہیں ان کی طرح سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا انڈین آرمی چیف کا کل کا کیا بیان آیا ان کی لائن آف کنٹرول پر کیا کوششیں ہیں تم بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ملکی اسلامتی کا ایک اہم دارہ ہوتے ہوئے ہمیں اس طرح کہ کس طریقے سے پاکستان کو داخلی طور پر کمزور کرنے کی کوششیں ہوتی رہی اور ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جو بیرونی خطرات ہیں وہ کیسے امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں اب ان حالات میں چند لوگ اندرونی اور بیرونی حملوں سے ہمیں اشتہال دلاتے ہوئے آپس میں بھی لڑانا چاہتے ہیں اور اس طریقے سے پاکستان کو شکست دینے کے خواب بھی دیکھ رہے ہیں ایسا انشاءاللہ نہیں ہوگا اگر ہمیں تھریٹ کا پتہ ہے تو ہمارا ریسپونس بھی ان پلیس ہے اگر ہم بیرونی حملوں کا مقابلہ کر سکے اندرونی جو دہشت گردی تھی اس کا مقابلہ کر سکے تو انشاءاللہ جو موجودہ ڈیزائن ملک دشمن کورتوں کا چل رہا ہے اس کو بھی سمجھتے ہوئے اس کا مقابلہ کریں گے جیسا کہ آرمی چیف نے کل ایس ایس جی ایٹ کوارٹر کے اور وہاں پہ کہا تھا کہ ہم نے اس ملک کو استحکام دینے کے لیے بہت لمبا سفر کیا ہے بہت قربانیاں دی ہیں عوام نے دی ہیں اداروں نے دی ہیں افواج پاکستان نے دی ہیں اس استحکام کو ہم کسی بھی صورت ریورس نہیں ہونے دیں گے ہم اپنے قدم جو بڑھتے ہوئے قدم ہیں ان کو پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور اندرونی اور بیرونی دشمنوں کو انشاءاللہ نکام کریں گے افواج پاکستان صرف ایک ادارہ نہیں ہے یہ ایک خاندان ہے ہم عوام کی افواج ہیں اور جذبہ ایمانی کے بعد عوام کی حمایت سے مضبوط ہیں ہم ملک کا دفاع بھی جانتے ہیں اور ادارے کی عزت اور وقار کا دفاع بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن ہمارے لیے ملک پہلے ہے ادارہ باد میں ہے آج اگر ملک کو ادارے کی قربانیوں کی ادارے کی پرفارمنس کی اور ہماری یقچہستی کی ضرورت ہے تو ہم دشمن کے ڈیزائن میں آکے ان چیزوں کو خراب نہیں ہونے دیں گے اور انشاءاللہ ہم ملک کا بھی اس کی عزت کا بھی اس کے وقار کا بھی اور ادارے کی عزت اور وقار کا بھی بھرپور دفاع کریں گے آپ سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف کی وزیراعظم پاکستان سے تفصیلی بات چیت ہوئی اس فیصلے کے آنے کے بعد افواج پاکستان کے کیا جذبات ہیں اور میں میڈیا دیکھ رہا تھا انیلسز دیکھ رہا تھا اس سے ریفلیکشن مل رہی ہے کہ جو محبے وطن پاکستانی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کن خطرات سے دو چار ہے ان کے جذبات کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں اس کو آگے لے کے کیسے چلنا ہے یہ آرمی چیف اور وزیراعظم پاکستان کی بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے فوج اور حکومت پچھلے چند سالوں سے مل کر ملک کو اس طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں ہر قسم کے خطرات ناکام ہو جائیں اور ملک اس طرف جائے جہاں ہم جانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ وہاں ہم جائیں گے جو آرمی چیف اور وزیراعظم کی آپس میں بات چیت ہوئی اس میں کیا فیصلے ہوئے اس سے آپ کو حکومت تھوڑے ارسے میں آگاہ کرے گی میری عوام سے درخواست ہے کہ وہ افراج پاکستان پر اپنا اعتماد رکھیں ہم ملک میں کسی صورت انتشار کو پھیلنے نہیں دیں گے لیکن ایسا کرتے ہوئے اپنے دارے کی عزت اور وقار کو ملکی عزت اور وقار کے ساتھ قائم رکھیں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی دشمن ہیں خوابو اندرونی ہیں برونی ہیں ان کے علاقار ہیں سلطکار ہیں ان کو ہم انشاءاللہ بھرپور جواب دیں گے تینکیو واری مچ ڈی جی آئیس پی آر میجی جنرل الاصف غفور پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا ہی کہنا تھا کہ افواج پاکستان کو ملک کا دفاع کرنا آتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ادارے کے وقار کا دفاع بھی افواج پاکستان کرنا بہخوبی جانتے ہیں لیکن سب سے پہلے ملک ہے ملک پر کسی بھی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے اور ملک کے خلاف جو بھی سازش ہوگی اسے ناکام بنائیں گے انہوں نے بتایا کہ اب سے کچھ دیر پہلے آرمی چیف جنرل کمر زاوید باجوا اور بزیراعظم عمران خان کی تفصیلی ٹیلی فون ایک گفتگو ہوئی ہے بات چیت ہوئی ہے اور اس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کے حوالے سے حکومت آگاہ کرے گی کہ کیا ایسے فیصلے کیے گئے ہیں اب سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ جو میڈیا سٹریٹیجی کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں یہ فیصلہ حکومت نے کیا ایک فیصلہ تو سامنے آ گیا کہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں جائیں گے وہ جسٹس سیٹھ وقار کے خلاف جنہوں نے یہ فیصلہ لکھا ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ جو فیصلہ لکھا گیا اور جن تحفظات کا ہم نے اظہار شارٹ آرڈر آنے کے بعد کیا تھا وہ جو ہمارے خادشات تھے وہ زیادہ ان پر مہر سبت ہو گئی یہ تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد جس قسم کی زبان استعمال کی گئی وہ کسی بھی قسم کی اخلاقیات یا مذہبی طور پر وہ قابل قبول نہیں ہیں اور ایسی چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں بیرونی اور اندرونی آناسر ایسے ہیں جو پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں انہوں نے آرمی چیف کا بتایا کہ گزشتہ روز آرمی چیف نے جب چرات میں اس اس جی ہیڈ کوارٹر کا دورہ کیا تو وہاں پر بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان کا جو امن ہے وہ بہت قربانیاں دے کر حاصل کیا ہے پاکستانی قوم نے افواج پاکستان نے اور اسے کسی بھی صورت کسی بھی طرح سے کہیں پہ بھی ہم خراب نہیں ہونے دیں گے تشامل حق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک مرتبہ پھر سینئر تجزیہ کائر سر آپ نے سنی پریس کانفرنس انتہائی بریف تھی اینڈر نے صرف یہاں پہ کیا کہ کسی بھی قسم کا وقار مجرور نہیں ہونے دیں گے ملک کو نقصان نہیں ہونے دیں گے اور جو اناثر ان کے پیچھے ہیں ان کا کلہ کمہ کریں گے کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس بات سے بخصصی بات کیا ہے اکبر لیکن بہت ہی اہم دو باتیں جو مدد لگی ہیں ایک تو نے کہا کہ تو ایک منتج سے پاکستان نے بڑی مشکلوں سے جو اشتہکام حاصل کیا ہے آرمی چیف کو کل کے بیان کو انہوں نے کوٹ کیا ہے کہ اس کو کسی صورت میں ہم ریورس نہیں ہونے دیں گے اور ساتھ یہ بھی کہ جی ملک میں جو اس وقت جن کے ڈیزائن ہے ملک کے اندر اور باہر لوگوں کے اس کو پاکستان کے خلاف کے قوت کام کر رہی ہیں ہم ان کو بے نکاب کریں گے اور پھر یہ کہنا کہ جی ہمارے لیے ملک پہلے ادارہ مارا بعد میں آتا ہے یہ بھی میرا خیالہ بہت سے حوالوں سے اپنا نکتہ در انہوں نے بتا دیئے کوش چنانسر ابھی پتہ نہیں لیے کہ نہیں انہوں نے لیکن یہ ایک بڑا بازے طور پر بتا دیئے کچھ لوگ جو کہہ رہے تھے کہ جی شاید دانہ خاصتہ کوئی نظام ہی لپتا جا سکتا ہے کچھ یہ ہو سکتا ہے وہ سکتا ہے ہر طرح کی باتیں ہیں کہ جی ان کو جس طرح سے پروک کیا گیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایک مدد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ملٹری لیڈرشپ جس انداز سے سوچ رہی ہے اور جس انداز سے ملک ملک کے حوالے سے سوچتی ہے کہ کس طریقے سے گریٹر انٹریسٹ ملک کا پروٹیکٹ ہو نیشنل انٹرنیشنل چیلنجز جو ہیں ان سے کیسے نوبرداز ما ہو اور پھر بڑے واضح طور پر ڈی جی آئی اس پیار کہتے ہیں کہ ہمیں پتا ہے کہ ہائیبریڈ وار ہے اور ہم نے جو محنت کر کے جو استقام اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی ایکنومک سٹیبلیٹی جو ہم کسی حد تک حاصل کی ہے اس کو ہم کسی صورت میں ہم زائر نہیں ہونے دیں گے تو یہ اشارہ بھی ہے بہت سے حوالوں سے کہ کون آہ آزاروں میں بیٹھ ہوئے لوگ ملک اندر ملک کے بائیر کس کے کہنے پہ کچھ کر سکتے ہیں تاکہ خوزانہ خاصہ ملک میں کو نارکی ہو کچھ اس طرح کا سسٹم ہو تو مزاہ تو یہ لگتا ہے جی سٹرانگ میریسی دے دی جی گیا اب اہم سوال یہ ہے کہ آرمی چیز کی پرامیسٹر سے جو بات ہوئی ہے وہ کیا بات ہوئی ہے وہ کس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی ایک چیز تو تیع ہوگی ہے کہ حکومت وہ جسٹس وقال سیٹ شاہب جنہوں نے اس قدر تذیق امید گفتو کی ہے دیانداری کے ساتھ مجھے تو اکبر لگتا ہے کہ میں شاید دائش کے علاقے شام اور سیریا کے اس علاقے میں بیٹھا ہوں جہاں کسی طرح طبو بکر بغدادی ہوتا تھا اور فیصلے کیا جاتے تھے گزریں کاٹی جاتی تھی یا افغانستان کابل میں بیٹھا ہوں جہاں پہ طالبان جو ہے نا وہ ملنہ عمر کی سرورائی میں لوگوں کے گلے کاٹے تھے فیصلے کیے کرتے تھے اس طرح کے بغیر کسی کو سنوئے تو یہ اب جس طریقے سے بات ہوتی ہے محضب دنیا کی رول آف لاو کی بات ہوتی ہے آئین کانسیٹیشنل کی بات ہوتی ہے وہاں پہ اگر ایک جج صاحب اس طرح کی گفتو کریں گے تو علی حافظ ہے کہ پھر کیا ہوگا مجھے تو ذاتی طور پر لگتا ہے کہ ایک تو بچھرہ صاحب کے لیے بلیٹنگ انڈ ڈسکائس ہے